مطی کی انجیل اس کا پچیسویں باب اس کی ایک تا تیرہ آیت تک دس قواریوں کی تمثیل اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس قواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلے لیکہ دھولے کی استقبال کو نکلی ان میں سے پانچ بیواقوف اور پانچ اکلمن تھی جو بیواقوف تھی انہوں نے مشلے تو لی لیکن کپیوں میں تیل نہ لیا مگر اکلمن نے اپنی مشلوں کے ساتھ ساتھ کپیوں میں تیل بھی لیا اور جب دھولے نے دیر لگائی تو سب انگنے لگیں اور سو گئیں آدھی رات کو دھومچی دیکھو دھولہ آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب قواریاں اٹھ کر اپنی مشلے درست کرنے لگیں بیواقوف نے اکلمن سے کہا اپنے تیلے میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلے بھجی جاتی ہیں اکلمن نے جواب دیا ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہیں بہتر ہوگا بیچنے والوں سے جا کر مو لے لو جب وہ مو لینے جا رہی تھی تو دھولہ آ پہنچا جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ جو باقی کواریاں تھی وہ کہنے لگیں آئے خود آمند آئے خود آمند ہمارے لیے دروازہ کھول اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو موسیقی